جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست حباب میری اس یوٹیوب چینل سے دلی محبت کرنے والے وہ بالکل خیر خریہ سے ہوں گے اور جو نئے دوست حباب وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو باہ آسانی پہنچی رہے تو جتنے بھی دوست حباب میری اس یوٹیوب چینل سے اٹیچ ہیں کچھ دنوں سے دوستوں کے میسج اور کمنٹ میں رابطہ کر رہے ہیں کہ پرپٹائی کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے تو آج میں دوستوں کے لیے شپیشل کبوترب کی پرپٹائی کے حوالے سے ویڈیو بنا کے دینے جا رہا ہوں جتنے بھی دوست حباب اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ آپ بھائیوں کو آج کی ویڈیو کے مطلق بہت معلومات ملے گی تو جتنے بھی دوست حباب اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے ملے گا تو جتنے بھی دوست حباب جو آج کل موسمیں گرمہ میں شوق کرنے والے وہ اپنے پرندوں کی پرپٹائی کر رہے ہیں تو یہ شپیشل جو لا فلائر والے ہیں ان کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے پرپٹائی کے اوپر تو جتنے بھی دوست حباب یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو واج کریں جتنے بھی دوست حباب اس چینل سے میرے دلی محبت کرنے والے ویڈیو کو اتنا واج نہیں کرتے دیکھو جب کسی ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھو گے تو بھائی آپ کو کیسے سیکھنے کو کچھ ملے گا آپ کو سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو لاسک ضرور دیکھیں اور جو دوست حباب جس کے مطلق آپ کمنٹ میں میرے ساتھ رابطہ کریں آپ جس کے مطلق کہیں گے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے جس ٹوپک میں زیادہ دوستوں کے میسج ہوں گے انشاءاللہ آپ بھائیوں کے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دی جائے گی تو آج کل موسم گرمہ میں جو شوق کرتے ہیں پر پٹائی کے حوالے سے تو میں آج دوستوں کو اس کے مطلق بتانے جا رہا ہوں جو دوست حباب موسم گرمہ جون جلائی میں شوق کرتے ہیں تو سب سے بہلے آپ بھائی اپنے پرندوں کو اوکسا فیکس یا زینٹل سے جلاب ضرور کروائیں اوکسا فیکس یا زینٹل کا جلاب کلانا ڈرورمیم کلانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے پیڑ سے جو کیڑے وغیرہ وہ نکل جائیں جب پیڑ سے کیڑے وغیرہ نکل جائیں گے تو آپ کے پرندے گروت بھی اچھی کریں گے اور بیماری کے طرف بھی نہیں جائیں گے بعد دوست حضرات دورمیم کرتے ہیں پرپٹائی کے بیج میں تو وہ دوست حضرات آج میری بات غور سے یہ سننے جو دوست حضرات پرپٹائی کرنے کے بعد میں دورمیم کر دیتے ہیں تو وہ اس کا کتنا نقصان ہے وہ اکثر پرندے پرپٹائی کرنے کے بعد وہ ان کے پر بھی جال جاتے ہیں کوئی پر گرا جاتے ہیں تو آپ بھائی جتنے بھی شوقین شوق کرنے والے اس ویڈیو سے ساتھ جڑے ہیں یہ لاسک ضرور دیکھنا آئی میں انشاءاللہ آپ کو مسکل طریقے سے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ بھائی پرپٹائی سے داستے پندرہ دن پہلے آپ اوکسا فیکس یا زینٹل اس کو آپ دورمی کریں دورمی کرنے کے بعد آپ داستے پندرہ دن بعد پرپٹائی کریں تو آپ بھائیوں نے جو پرپٹائی کرنی ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے آپ بھائی اکثر زیادہ کا دوست دراز سبی جو پنک ہیں وہ پرندوں کے نکال دیتے تو لہٰذا میری روکیسٹ ہے ان دوستوں بھائیوں سے کہ بھائی سارے پرپٹائی پر جو وہ نہیں نکالنے چاہیے اس کی وجہ سے پرندے بیمار ہو جاتے ہیں سوکڑے کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ بھائیوں نے پرپٹائی جو کرنی ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے سب سے پہلے آپ بھائیوں نے جو بڑے والے پنک ہیں وہ پانچ پنک نکالنے پانچ ادھر کے اور پانچ دوسرے ایک سیڑ کے پانک اور دوسری سیڑ کے پانچ پر وہ نکال دینے اور آپ بھائیوں نے دم کے پر وہ بھی نکال دینے پانچ پر سجی سیڑ کے اور پانچ پر کھبی سیڑ کے جو بڑے والے ہیں وہ پانچ پانچ پر دونوں طرف سے نکال دینے ہیں اور لاس پر آپ نے دم نکال دینے ہیں تو آپ بھائیوں نے پرندوں کو کسی نیچے والی جنہ پر چھوڑنا ہے جہاں پرندے نیچے آسکون کے ساتھ پھٹتے رہیں ان کے ساتھ آپ بھائیوں نے کوئی برطن وغیرہ ان کے آگے رکھنا جس کی ساتھ وہ نہاتے رہے اور فریش رہے تو جب آپ نیچے کمرے میں کھڑے میں چھوڑوں گے تو یہ اس میں لکڑی وغیرہ کوئی بھی چیز لگائی ہو تو وہ آپ نے نکال دینی ہے نکالنے کا کیا مقصد کہ جب ان کے پر نئے نکلتے ہیں تو جب وہ اوپر جائیں گے نیچے گریں گے ان کے پر جو وہ ٹوڑ جائیں گے تو آپ کے وہ پرندے ضائع ہو جائیں گے کسی بادیوں میں کام نہیں آئیں گے تو جب آپ کے پرندوں کے یہ پانچ پانچ پر نکالے ہوئے یہ دو دو تین تین انچ نکل آئیں تو آپ نے جو بیچ والے پنک ہیں وہ نکال دینے ہیں تو وہ آپ کے پرندے ایک سائز کے اور ایک برابر وہ ان کی پرپٹائی جو کی ہے وہ ایک سائز میں جو پر وہ بلکل پرفیکٹ آپ کے کبوتر سارو ہو جائیں گے تو آپ پرندوں کے پرپٹائی کے بیج میں آپ ان کو جب پرپٹائی کر دے تو آپ بخار والا بروفن کا صرف اور فلیجل کا صرف یا پینا ڈور یہ آپ ان کو وقفہ ماں وقفہ آپ پلاتے رہے وہ پرندے درد محسوس بھی نہیں کریں گے اور بخار بھی نہیں ہوگا اور ان کا حازمہ بھی اچھا ہوگا پھر جب پرپٹائی آپ کر دے تو پرپٹائی کے بیج میں آپ بھائیوں نے اس کو کھانے کو کیا دینا ہے آپ گھی والی ان کو روٹی بھی کھلا سکتے ہیں پہلا نمبر دوسرے نمبر پہ آپ ان کو گندم کھلائیں تیسرے نمبر پر آپ سرسو ڈالیں سرسو کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پرپٹائی کی ہوئی وہ اچھے پر گروتھ والے نکلتے ہیں تو بیچ میں آپ ان کو بریک چنی بھی ڈال سکتے ہیں اور باجرہ آپ بھائیوں نے بیچ میں نہیں ڈالنا اگر باجرہ ڈالو گے تو وہ آپ کے پرندوں کے پر کمزور نکلیں گے اور وہ کم نکلیں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کے پرندے نیچے سے خوشک بھی ہونا شروع ہو جائیں گے تو بماری کی طرف چلے جانے کیونکہ گرمی میں باجرہ بھی گرم ہوتا ہے تو یہ اوپر سے پرپٹائی کی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے پرندے وہ بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ بھائی اس طریقے کے ساتھ اپنے پرندوں کو بیچ میں دانا بھی ڈالتا جائیں اور آپ کے پرندے اچھی گروتھ بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ میں آپ بھائیوں نے دو صرف وہ بھی ساتھ میں آپ نے ان کو استعمال کروانے ہیں وہ آپ بھائی کہیں گے کہ وہ کون سے صرف ہے ایک صرف آپ نے کیلشم پی وہ والا لینا ہے اور ایک صرف آپ نے ویڈنل وہ لینا ہے میں دونوں صرفوں کی اوپر پکچے بھی لکھا ہوں گا اور ساتھ میں آپ نے پرپٹائی کے کرتے اور لاس تک آپ نے دو سے تین دفعہ آپ نے پالک کا پانی بھی بنا کے اپنے پرندوں کو پلانا ہے یہ پارک کا پانی یہ آپ بھائیوں کو نہیں پتا یہ کتنا بیٹامان ہے اس کا کیلشم ہے تو آپ بھائی وقفہ انڈ وقفہ یہ صرف بھی ساتھ استعمال کرواتے رہیں انشاءاللہ آپ کے پرندوں کی گروتھ بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے پرندوں کے پرپٹائی جو کی ہوئی ہے وہ پرندے انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہوگی اور پرپٹائی کی ہوئی پنک بھی اچھے نکلیں گے تو اس طریقے کے ساتھ جو دو صحباب پرپٹائی کرتے ہیں وہ کریں جب آپ کے پرندے بلکل سر پرفیکٹ ہو جائیں ان کو دھوپ میں چھوڑنا شروع کر دیں دھوپ میں چھوڑنا جب شروع کر دیں تو ان کے یہ پنک موڈے وغیرہ بلکل ان کا پانی وغیرہ خوشک ہو جائے گا تو پھر آپ بھائی ان پرندوں کو آستہ آستہ بار نکالنا شروع کر دیں بار کہاں نکالنا ہے آپ جال میں بٹھائیں ان کو چھتری میں ڈبے میں کہیں بھی جن کا بھائیوں کو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے اس کے اوپر بٹھانا شروع کر دیں تو آپ بھائیوں نے جب بھی پرندے چھوڑنے ہو تو آپ بھائی اس طریقے سے سوڑے ایسے کہ آپ کا پرندہ بار کہیں پیر نہ لگائے بعض دوست عزرات ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے کہ وہ پرندے بار بیٹھنا شروع کر دیتے تو وہ آپ کے اچھے والی پرندے جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے کیونکہ ان کے جگہ جگہ پیر لگ جاتے تو لہٰذا میری روکیسٹ ہے کہ آپ پرندوں کو اس طریقے آپ بار نکالیں اکثر ان کے دھوب وغیرہ انہوں نے سکھی ہو یہ کندوں کا پانی بلکل خوشک ہو جائے تو آپ بھائی اس طریقے کے ساتھ جب آپ کے پرندے بار نکالنے کے قابل ہو تو تب نکالیں اکثر دوست عزرات وہ پرندے سار ہوتے نہیں تو ان کو بار نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ ویسے ہی اڑ جاتے ہیں تو وہ زور لگاتے ہیں وہ بار گر جاتے ہیں تو لہٰذا بھائی آپ کوئی بھی چیز ہے ان کو وقفہ ان وقفہ اس طریقے کے ساتھ ان کو آپ بار نکالیں دھوب وغیرہ لگائے جب دھوب وغیرہ سکے آپ کو پتا چاہیے کہ ان کو کندوں وغیرہ کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو پھر آپ ان کو نشان چھتری وغیرہ میں بٹھانا شروع کر دو تو جب آپ پانچ سات دس دن بٹھائیں پھر ان کو ٹرائی دے چھوڑے جب وہ اپنے نشان پہ جانا شروع کر دے تو پھر ان کو بھائی آپ چھوڑے تو وہ پانچ منٹ دس منٹ جتنے بھی پرواز کریں تو کوشش آپ کریں بھی اپنے نشان کے اوپر ان کو بٹھائیں تو جب آپ کے پرندے نشان کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیں تو پھر آپ بھائی جب آپ کے پرندے دس پندرہ بیس کھنٹہ دو کھنٹے پانی کھنٹے تک پرواز کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ بھائی ایک دفعہ پھر ان کو اوکسا فیکس یا زینڈل کا پھر جلاب کروا دیں تو اندر سے جو بھی غردوں کو بعد ملاپ وغیرہ جو بھی کیڑے ہوں گے وہ نکل جائیں گے تو پھر آپ بھائی اپنے پرندوں کو جب پرواز اچھی کرنی شروع کر دیں تو پھر ان کو آپ بادام وغیرہ بھی ڈالنا شروع کر دیں تو اس طریقے کے ساتھ جو بھی نئے دوست اب آپ شٹین اس طریقے کے ساتھ اپنے پرندوں کو پرپٹائی کریں اور ساتھ میں یہ میں نے دوست سیر بتائے ہیں وہ بھی استعمال کرتے رہے اور ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ پرپٹائی کے بیچ میں آپ پالکہ پانی بھی ضرور اپنے پرندوں کو پلائیں جس کی وجہ سے وہ اچھے پرپٹائی کی ہوئی وہ گروت بھی اچھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے پرندے صحت مند بھی رہیں گے تو انشاءاللہ آج کی میری ویڈیو دوستوں بھائیوں کے لیے پرپٹائی کے اوپر میں نے بنا کے دی اور جو دو سب آپ اس کے آگے جو کمنٹ جن کے زیادہ ہوں گے اس کے اوپر میں انشاءاللہ بھائیوں کو ویڈیو بنا کے دوں گا آج کیے میری ویڈیو دوستوں کو بہت اچھی اور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں بھائیوں تک شیئر ضرور کریں آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملک 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 مل